بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم کلاس سیونت کے سبجکٹ میتومیٹرکس اور ٹیکسٹ ایکزرسائز ٹو پوئنٹ سیون کا جو قوشن نمبر سکس اور سیون ہے اسی کو لے کر کے سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ انہی دو کرچنز کے حوالے سے آپ کو اپنی میتومیٹرکس میں اسی ایکزرسائز کے اندر اور بہت ساری کرچنز ہیں جن کو پھر حل کرنے میں کافی آسانی ہو تو اس سلسلے میں سکس جو ہے اس میں ہم سے کیا پوچھ رہا ہے وہ ہے وہیقل کاورز اے ڈسٹنس آہ پھورٹی ٹری پوائنٹ ٹو کلومیٹرز این ٹو پوائنٹ فور لیٹرز آہ پیٹرول ایک جاری جو تین تالیس پوائنٹ ٹو کلومیٹرز پھیسلہ تائی کرتی ہے اور اس کو اس فاشلے کو تائی کرنے کے لئے اس کے پاس جو درکار پیٹرول ہے وہ ہے ٹو پوائنٹ فور لیٹرز تو اب سوال ہے کہ ہاو مچ دسٹنس ویلٹ ٹراؤننگ ون لیٹر آف پیٹرول اگر اے گاڑی کو تین تالیس پوائنٹ ٹو کلومیٹر پھیسلہ تائی کرنے میں ٹو پوائنٹ فور لیٹرز کا پیٹرول استعمال ہو رہا ہے تو ایک لیٹر پیٹرول کو خرش کرتے ہوئے ایک گاڑی یا یہی گاڑی کتنا فیسلہ تائی کرے گی اب دیکھئے گا آپ سیدھی بات ہے انسر کے لیے ہم چلے جائیں گے ٹو پوائنٹ فور لیٹرز آف پیٹرول اے وہیکل کورز اے ڈسٹنس آف ٹو پوائنٹ ٹو کلومیٹر سیدھی بات ہے یعنی ٹو پوائنٹ فور لیٹر کا پیٹرول کھرش کیا جا رہا ہے اور فیسلہ تائی ہو رہا ہے وہ ہے ٹو پوائنٹ ٹو کلومیٹر اب ایک لیٹر کا پیٹرول یعنی ون لیٹر آف پیٹرول اے وہیکل کورز تو اب سیدھی بات ہے جب اس کو بانٹا جائے گا اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک لیٹر پیٹرول کھرش کرنے کے لیے کھرش کرتے ہوئے ہم کتنا فیسلہ تائی کر سکتے ہیں تو ہم ٹو پوائنٹ ٹو کلومیٹر ڈسٹرنس کو ٹو پوائنٹ فور لیٹر پیٹرول سے سیدھا تقسیم کر کے اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں کہ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ایک لیٹر پیٹرول کو کھرش کرتے ہوئے ہم کتنا فیسلہ تائی کر سکتے ہیں تو اب دیکھئے گا جب میں اس سے تقسیم اب جس میں اس کو ہٹائے آپ سیدھا چلیے فور ہنڈرن تھٹی ٹو اور ٹوئنٹی فور تو فور سے ہم پہلے اس کو کسر کاٹیں گے تو ٹوئنٹی فور کے لیے ہو گیا ہے فور سکس ہزار ٹوئنٹی فور اور فور ٹین ہزار پورٹی وہاں سے تین خارج ہو کے وہاں دائیں جائے اب یہ تھٹی ٹو بنے گا تو فور ایٹ ہزار تھٹی ٹو تو اس طرح ہنڈرنڈ ایٹ اور سکس حاصل ہوا ہے اب ہنڈرنڈ ایٹ اور سکس کو سیدھا تقسیم کر کے آپ دیکھئے یہاں چلیے رہ پہ چلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سکس ونز آر سکس اور وہاں اوپر ٹین ہے جب اس سے چھ گھٹائے جائیں تو پھور حاصل ہوتا ہے اور ادھر سے ایٹ نکل آئے گا یہ بن گیا فورٹی ایٹ اب ایٹ سے کریں گے سیدھا ایٹ سکس ہزار that is 48 تو سیدھی بات ہے اب کیا ایک لیٹر پیٹرول کھرش کرنے کے بعد ہم سیدھا اٹھارہ کلومیٹر کا فیصلہ تائی کر سکتے ہیں تو جب ہم ایک لیٹر پہ اٹھارہ کلومیٹر تائی کر سکتے ہیں تو سیدھی بات ہے 2.4 لیٹر پیٹرول کھرش کرنے پر ہم definitely 43.2 کلومیٹر پیٹرول 43.2 کلومیٹر دسٹنس تائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے question number 6 اور دوسرا question جو ہے question number 7 اس میں کیا ہے find the average جب ہمیں average دیکھنے ہوگی یہ اسی question کے حوال جیسے اوپر بھی ہم نے average دیکھئے اب کیا ہے اب ہمارے پاس ایک ڈاٹا ہے اس میں ہے 3 6 7 4 2 9 add 4.4 یہ ہے ڈاٹا اس ڈاٹا کو لے کر کے ہمیں اس کی average نکال لیے for example آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس ایک مثال ہے ایک مزدور 10 دن 20 دن یا ایک پوری مہنے کے لیے کہیں کام کرتا ہے تو کسی ایک دن وہ 10 روپیہ جیتا ہے کسی ایک دن وہ 5 روپیہ کماتا ہے کسی ایک دن وہ 100 روپیہ کماتا ہے وہ گرز جتنے دن وہ کام کام کرتا ہے تو ہر روز وہ ایک جیسی مزدوری حاصل نہیں کر پاتا ہے مختلف دنوں کے اندر مختلف رقم وہ وہاں کماتا ہے تو اب لاسٹ پہ جتنے دن مزدوری اس نے اس کی وہ اب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایوریج میں میرے کو ہر دن کیا حاصل ہوا ہے ٹھیک سیدھا رہا یہاں جو ڈاٹا دیو آئے اس کو بھی ہمیں یہاں ایوریج نکال لیں تو ہم اس کو سیدھا ایڈ کریں گے سیدھی بات ہے 3 پلس 6 پلس 7 پلس 4 پلس 2 پلس 9 پلس 4.4 جب اس کو ایڈ کریں گے تو یہ ہم ہمیں حاصل کیا ہوگا 35.4 35.4 اس کا ٹوٹل آگئے ہیں تب ایوریج کیا ہے اس کی ایوریج اسی کولٹر ٹوٹل ڈاٹا اور نمبر آف آئیٹمز ٹوٹل ڈاٹا اور ٹوٹل جو جو گون انفارمیشن ہے وہ کتنی بار ہے اسے تقسیم کرنا پاڑی یہ جو ڈاٹا ہے یہ ساتھ بار ہے تو اس کو ساتھ سے تقسیم کریں گے ہمیں حاصل ہوتا ہے 5.5 7 تو اس طرح یہ جو دو کس چنز اس ٹیکسٹ ایگزرسائز 2.7 کے تھے حال ہوئے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ چپٹر بھی اپنے اقتطام کو پہنچا آئیندہ جو خلاس ہوگا وہ ڈاٹا ہینڈلنگ کے حوالے سے ہوگا تو اس کنسپٹ کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر ایگزرسائز پر چلے جائیں گے تاکہ ہمیں سامنے ایکزرسائز کو حال کرنا آسان ہوگا ایگزرسائز تاکہ ایگزرسائز